ہمیشہ ہستے اور مسکراتے رہنے والے شخص کا نام ہے قاسم کرشی ان کے والد سید غلام ربانی مرہوم اور ان کی جائے پایدائش کاکوز علاج جہان آباد بہار ہے تعلیم آئی اے اور انڈر کالج بی اے آنرز پتنا کالج ایم اے پتنا انیورسٹی پی ایس ڈی پتنا انیورسٹی ان کی تکنیکی تعلیم ٹیلی ویزن پروڈرام پروڈکشن تکنیکی آپریشن اسکرپٹنگ کورس وغیرہ ہے ابھی وہ ہیڈ آف دی دپارٹمنٹ ایس سی ای آٹی بہار کے عوضہ پر فیض ہیں تعلیم علمی کے زمانے سے ہی شائری کا رجحان رہا سب سے پہلے ہندی کے مشہور رسالہ پرگتشیل سماج میں دو غزلیں شائع ہوئیں پھر دیگر تخلیقی اصناف میں توازمائی کی پہلی کہانی روک دو انیس سو بیراسی میں زوان و عدب میں شائع ہوئی پھر ملک کے مختلف رسائل لگاتار میں کہانیاں شائع ہوئیں ساتھی ڈرامے بھی اسٹیج کیے پہلی بار بہار میں اردو اسٹیج کو پریم چند کی کہانی جیل کے توسط سے مطارف کرایا پھر یہ سلسلہ بھی طویل ہوا اٹھا اور دیگر تنظیموں کے دریئے بہار اور ملک کے دوسرے گوشوں میں بھی کئی ڈرامے اسٹیج کیے ایک اور ہندوستان چوہے بچوں کی عدالت عیدگاہ جیل مشین انگولہ کی آواز کوہرہ جیسے ڈرامے بہت مقبول ہوئے ستر سے زائد افثانے لکھے ہندو پاک کے تقریباً سبھی اہم ترین رسائل اور انتخاب میں ان کی تقلیقات بہت احتمام سے شائع ہوتی رہی ہے اپنے ہم اثروں میں اس لیے سب سے زیادہ اہمیت دی جاتی ہے کہ بہار میں رہ کر سب سے پہلے بیرون بہار اور بیرون ممالک کے اردو ہندی اور انگریز رسائل میں ایک ساتھ شائع ہونے کا شرف انہیں حاصل ہوا ہے تھکن بولتی ہے انوان کے تحت ہندی میں ایک شیری مجموعہ بھی منظر عام پر آیا جو کافی مقبول ہوا قومی یا بین الاقوامی مشاعرے ہوں اس میں اپنی شائعری اور مخصوص انداز بیان سے بڑی عدبی برادری کو اپنا گرویدہ بنانے کا عزاز حاصل کیا ہے ہندی اردو اخبارات اور رسائل کے مختلف موضوعات پر تحریریں ان کی شائع ہوتی رہی ہیں نا خاندہ نا خاندہ اور خاندہ کے لیے سو سے زائد کہانیاں ڈرامے مضامین لکھنے کا شرف حاصل کیا ہندوستان کی عزت ماب صدر جمہوریہ محترمہ پرتبہ پارٹل کے دست مبارک سے ان کی کہانی در سے آگے کا رسم اجرہ اور عزاز و کرام سے نوازے جانے کا شرف ساتھی مختلف عدوی موضوعات پر پرچے پیش کرنے مباحثہ میں حصہ لینے کا بھی تجربہ رہا اس سلسلے میں بہار اور بہار سے باہر چار سال کی عمر میں باہر ان کی تصانیف میں پوسٹر اردو کہانیاں تھکن بولتی ہے ہندی شائری دل تو ہے بنجارہ شیری مجموعہ قانین سالس کونسل میں عقلیت سیاسی تذیہ مطن سے مقالمہ تخلقی تنقید ریت پر ٹھہری ہوئی شام کہانیاں کینوست پر چہرے کہانیاں در سے آگے ہندی کہانی تھار پر زندگی ہندی کہانی کوئی ہاتھ ہندی کہانی گنجا کی نینی ہندی کہانی کشنپور کی مسجد ہندی کہانی ویوز انگریزی میں کہانیاں وغیرہ تعلیف سنولائی دھوپ قیف کی غزلیں ٹوٹے ہوئے چہرے تنز و مزاہ زیر اشاعت ہیں درد گزرا درد گزرا ہے دبے پاؤں ٹیلی ڈرامے چوہے اسٹیج ڈرامے گودان کی تنقید پی ایج ڈی مقالہ قاسم خرشید نوگروہ سلطان گنج مہندرو پٹنا کے میں رہتے ہیں اور ہم ان کے نیک ان کے ساتھ نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے امید کرتے ہیں کہ یہ آگے اور آگے اور آگے بڑھیں اور بہار کا نام اوچھا کریں اسے کیونکہ یہ پورا نیت ہے وہ نیت کسی ایک چیز سے بننا نہیں ہے دراصل اس میں اخبار بھی ہے کچھ ٹیلی ڈیزن بھی ہے اس میں ریڈیو بھی ہے اس میں تصویریں بھی ہیں اور اور میں دنیا مرکے جو مسائدی جو آپ جس کو آپ چاہے شانے کرنا وہ آپ کر سکتے ہیں تو میرا درشتہ پولوں کا رہا خصوصی طور پر آج کل زمانہ آ گیا ہے آئی سی ٹی کا تو آئی سی ٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو اس کے ساتھ بہت جہائی کے ساتھ جڑا ہوا اور ہم لوگ بھی اس سے جڑے رہے اس کی نوکری بھی بلکی تھی وہ ہے انفارمیشن کمیلیگیشن ٹیکنالوجی کو یہ چیز آئی پہلے اور اس کی شروعات آپ کے جیسے ہم لوگ ریڈیو سے واپس دار گئے ٹیلیویزن سے واپس دار گئے ٹیلیویزن کی شروعات دردرشن یہاں پھٹنا باز میں آیا ہم لوگوں نے انیس سو پچاسی سو بھی سے ٹیلیویزن کے لیے فلمیں بنانی شروع کی وہ تیلی دردرشن سے ٹیلی دانس ہوتی تھی اور آپ دیکھیں اس کا فائدہ کیا ہو رہا ہے کہ وہ چودہ پندرہ سو فلمیں جو بنی ہوئی ہیں میں خصوصی طور پر گنجدار کرنا چاہتا ہوں اور آپ آپ کی ذہن میں یہ باتیں بنی چاہیئے کہ وہ ہمارے انسی ای آرٹی کے ویب سائٹ پر موجود ہے اور اردو کے حوالے سے بھی موجود ہے اس لیے میں اس بات کو کہہ رہا تھا کہ اردو تعلیم کے سلسلے میں بھی اور اردو کی کانباز جو کہانیاں ہیں جو حساب میں ہمارے اس کے حوالے سے بھی اردو نے جو ٹیچرز ٹریننگ کی سلسل دی جاتی ہے یا جو اس کی موڈول بنے ہیں اس کے حوالے سے بھی ہماری جو انسی ای آرٹی کے ویب سائٹ ہے اس پر ہماری فرمیں بھی موجود ہے اور پردرشن کی ویب سائٹ پر موجود ہے تو میں یہ کرتا ہوں اب آپ دیانی آرہی سکھو جائیے پڑھو جائیے حکم ہویا ہے تو میں جائے رکھوں اس کی محصف پر میں اس کی کتابیں اور تیس طرح کے کئی ویب سائٹ ہیں تو وہ ہم اس دیکھوں چیزوں کو خصوصی طور پر آپ نے سلسل کو دیکھیں اور وہ فاتحاتی نظامی کالی کے ساتھ اس سے جوڑنے کی ضرورت ہے کیونکہ ہمیں اس بات کو بھی دیکھتا یہ ہوگا کہ ٹھیک ہے ہم عدب پر تو کام کر رہے ہیں قدب کے حوالے سے ہمارا کام ہے بہت اچھی بات ہے لیکن زبان کے حوالے سے زبان کے پروپ کے حوالے سے رساب کے حوالے سے بھی اس میں بہت اہم رول ہے اور میں جعوید محمود صاحب کو اس کے لئے مبارک بات ہوں گا کیونکہ ان کے لیٹ پر بھی ان کے لیٹ سائٹ پر بھی ہم نے کئی ایسے مضامی دیکھے ہیں جو خصوصی طور پر رسل ہیں یہ کہ پرائمری سٹیجز میں سیکنڈی سٹیجز میں بلکہ جو لوگ پہتے ہیں وہ پیلتی کرنے والے لوگ ہوں یا اے میں کر رہے ہوں یا بیوشیر کے لوگ ہوں ان کے لیے مقابل وہاں پر مقابل بھی ہیں اور ایک چیز اور بہت اچھی ہے بہت بڑی چیز ہے کہ دیکھے پہلے ہم لوگ اپنی کتابوں کے لیٹے مرازے عاشق حقانوی صاحب کو پڑھتے تھے یا مصطاف حقان دوری کو پڑھ رہی ہوتے ہیں اور ہمارا کوئی باہر میں کوئی بچہ پڑھ رہا ہے دوری صاحب کے بارے میں یا جامد جیسے کے بارے میں لیکن وہ تصور سے کر سکتا ہے کہ یہ رائٹر ایسا ہوگا یا کچھ ہوگا لیکن آپ جو ہمارے نیت کا زمان آئے گیا تو آپ انہیں لائیو بھی آپ جو فارتہ کے نظام کے ذریعے نظام تحلیم کے ذریعے لسردی کی لائیو آپ دے سکتے ہیں اور ایک چیز اور آئی ہے جس کا ذکم یہاں ضروری ہے آپ تمام لوگوں سے میں گزارش کروں گا آپ لوگوں سے میں آپ تو گزارش کروں نانسہ آپ کا کہنچے گا آپ دیکھیں گے کہ وہ چیزیں ہیں کہ ایک انٹر ایکٹیو موڈ ہوتا ہے میں آپ تو دکھانے گئے میں کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ کام شاید آئے آپ کو آپ کو آئے یہاں یہاں آپ کی نیتیو میں پس جائے گئے ایک چیز ہے آئی سی ٹی میں انٹر ایکٹیو موڈ ہیں اور وہ چیزیں بھی آپ کے نیٹ کے ذریعے آپ اس سے بات کر سکتے ہیں اپنے سوالات کر سکتے ہیں سوالات پوز کر سکتے ہیں اور اس کے جواب بھی آپ کو ملے گے یہ بھی جو فاطلاتی نظام چالیس ہیں اس میں بھی اس کا نظم کیا گیا ہے جسے ہم آئی سی ٹی پہنے ہیں تو یہ ساری چیزیں ان کی طرف مشارعہ اس لیے پہنے ہیں تاکہ زبان اور عدد کے مروح کے حوالے سے جو رہم روڈ کیا جا سکتا ہے فاطلاتی نظام قالیب میں تو اس میں اس کے اس سے بھی آپ چاہئے تو اس تفاقہ کر سکتے ہیں جس میں آپ کی یہ ویب سائٹ جو ہے جاوید نمو ساہر کی وہ تو آپ کو کام آئے گی لیکن اس کے علاوہ آپ اگر جائیں گی گوگل پر تو اپنے ایڈوکیشن کس سلسلے میں کہ آپ کر وہاں سپنیڈ کریں گے تو کچھ اور کچھ آپ کو انفرمیشن وہاں پر ملے گی میں اس سے کئی باتیں بہت گزار کرنا چاہتا تھا اور آپ کی ویڈیوز وہاں پر موجود ہیں تو میرا یہ کہنا ہے کہ آج مواد کی کہیں کوئی کمی موسیقی موسیقی